ابھی کچھ دینوں سے جو ہے تو اورنگ آباد میں ایک فتنہ صدیق دیندار کے نام سے نمودار ہوا ہے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اورنگ آباد کے جتنے بھی اثر و رسوخ رکھنے والے حباب ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ تصفیریں وغیرہ لے کر کے ان کے نمبرات لے کر کے سوشل میڈیا پر بازابتہ ان لوگوں نے ان کے کام کی جو ہے تو تشیر شروع کر دی ہے اور نو جوانوں کو اس میں ایڈ بھی کر رہے ہیں اور صدیق دیندار کا جو ان کا جو لٹریچر ہے وہ وہاں پر دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم لوگ دو تین نین سے بہت فکر مند ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس وقت ابھی تک جو ہے تو بیداری نہیں آئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی آمد کی مناسبت سے آپ یہاں کے شہریان کو اور خاص طور سے علماء اور مختیانی کران کو دیگر سیاسی لیڈروں کو کچھ اہم پیغام دیں دیکھئے بنیادی طریقے پر جو فتنے اگھرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو بہت حساس ہونا چاہیے اور فوری کاروائی کرنا چاہیے جب چھوٹے سے سوراق سے پانی آ رہا ہو تو اسے آپ کسی معمولی چیز سے بھی بن کر سکتے ہیں لیکن جب وہ بڑھ کر پانی کے دھارے میں تبدیل ہو جائے گا تو آپ ہاتھی بھی کھڑا کر دیجئے گا تو وہ اس کو بہا لے جائے گا عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ فتنوں پر پہلے مرحلے میں ہم لوگ چھپ ہو جاتے ہیں مسلحت کی چادر اڑ لیتے ہیں بعد میں جب مسائل بڑھتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں علاج کرنے کے لیے تو ابھی اگر خدا نخواستہ اس طرح کی بات یہاں اور انگاباد شہر میں صدیق دندار کے بارے میں آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے مجھ کو تصویریں بھی دکھائی ہیں تو اس پر فوری ہم لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے عقیدے کے سلسلے میں نہایت حساس ہونا چاہیے اور عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء کو مفتیان کرام کو سرکردہ افراد کو ہمیشہ فکر مند اور کوشہ رہنا چاہیے اس لیے میں سارے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر فوراں میٹنگ کریں اس معاملے کی سنگینی کو محسوس کریں اور ان حضرات کو جو اس طرح کا فتنہ یہاں پھیلا رہے ہیں فوراں شہر سے روانہ کریں